ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال چاہے تاجر ہے یا خریدار ہے دکاندار ہے یا میند کش ہے یہ کہتے کہ نواز شریف کے بغیر ہم لوگ ختم ہو چکے ان کی یہ رائے یا میند کش طبق ہے اور نواز شریف ہی پاکستان کا واحد علیہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں نواز شریف اس لیے اس پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ دس سال سے ہم کیپی گے میں رہ رہے ہیں آپ کیپی گے میں دیکھ لیں کہ اس انسان نے ساڑھے تین چار سال وفاق میں کی گورنمنٹ ٹھیک ہے اور تقریباً آٹھ سال اس نے کیپی گے میں کی گورنمنٹ ٹھیک ہے کیپی گے کے یہ حالات ہیں کہ ہماری اکشارہ کاراکورم ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا بیڑا غرق ہوا ہوئے ٹھیک ہے اور پنجاب بڑی سٹیٹیجیکلی امپورٹنٹ ہے وہ میں کہتا ہوں جی کہ آپ دیکھیں آپ کو چائنہ بارٹر کے ساتھ وہ ملوہ رہی ہے وہ دس سال میں اگر بندہ وہ ادھر نہیں ڈیلیور کر سکا تو وہ پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کچھ ڈیلیور نہیں کرتا وہ صرف ایک بدتمیز قوم پیدا کر سکتا تھا اور اس نے کی ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے قائد ہیں نواز شریف اور انشاءاللہ وہ آئیں گے جلد آئیں گے اور اس پاکستان کے حالات بہتر مزید ہوں گے کچھ ہو گئے ہیں چھوٹے میاں صاحب نے کی ہے چھوٹے میاں صاحب نے ہنسلہ دے ایسا کیا کی ہے کہ حالات بہتر ہوئے ہیں ذرا بتا دیں تاکہ جو مایوسی کے بعد چھٹ جائے تقریباً ساڑھے تین سال سے پروجیکٹ جو سی بیک والا تھا وہ بند تھا ٹھیک ہے جی وہ ابھی ریسلڈی سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری ادھر جو بارڈر پہ کیا کہتے ہیں اس کو رہ داری تھی ٹھیک ہے جو دکان مارکیٹیں تھی وہ کھلنے جا رہی ہیں کچھ ایک پروجیکٹ جس طرح آپ چوکلیٹس ہو گئی یا کوئی بھی ایرانی جو سمان آ رہا تھا وہ بلیک میں سمگل ہو گیا آ رہا تھا وہ پانچ سو کا ڈبا چھے سو کا ڈبا وہ ایک تھرو پراپر چینل آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں ایران گورنمنٹ کو بھی کچھ بچے گا اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی اس میں سرمایہ کار کو بھی کچھ بچے گا ٹھیک ہے تو جب ایک چیز بلیک میں ہے گی تو گورنمنٹ کو تو کچھ نہیں جائے گا جب گورنمنٹ کو کچھ جائے گا تو وہ عوام کے لئے کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس قوم کو کہ ایسے اللہ نے ہیرے دی ہیں نواز شباز شریف کی صورت میں ہم ان کی قطر کیوں نہیں کر رہے یہ بدکسویتی ہے جی میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے کہا تھا 2013 سے 2018 کے الیکشن میں کہ آپ میرے جو ووٹر ہیں جی بائیس سال بعد دیکھیں گے یاد ہوگا آپ کو نائنٹی فور نائنٹی فائب میں اس نے یہ کہا تھا کہ آپ میری میری جو ووٹ بینگ ہے وہ بائیس پچی سال بعد دیکھیں گے اور اس نے وہ آپ سمجھتے کہ قوم بدقسمت ہے بدقسمت بھی ہے بلکل ایسی ہے آپ مجھے یہ بتائیں اگر انہیں بیس سال پچی سال پنجاب میں کہتے ہیں کہ پنجاب بہت سنوار دی ہے ٹھیک ہے بیس سال پچی سال پنجاب میں لگائے ہیں تو پنجاب کو ڈیلیور بھی کی ہے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ صحیح انصاف کارڈ جو پروجیکٹ ہے ہمارے جو پی ٹی آئی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جی عمران خان نے کر دی ہے عمران خان اور یار ہسٹری اٹھا کے دیکھو صحیح انصاف کارڈ بیسیکلی پہلے پنجاب کارڈ سٹارٹ ہوا تھا وہ نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے جس کو انہیں بڑھا کے اس کے ساتھ کچھ لوازمات اور لگائیں اور صحیح انصاف کارڈ میں اور دوسرے دن بند ہو جاتا ہے کھول جاتا ہے کے پی میں ابھی بھی یہی سسٹم چل رہا ہے یارہ مئی کو وہ بند ہوئے پندرہ مئی کو سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک بندہ جو ایک ایسا میسیج دیں کہ قوم کو نواز شریف و شباز شریف کی قدر ہو سمٹائم ون لائنر ہی وہ کہتے ہیں اس کی اس بات نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا آپ کی طرف سے ایک ایسا میسیج جائے دیکھنے والوں کو کہ قوم کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالی نے انہیں دو عظیم شخصیات سے نوازا اور یہ ان کی قدر نہیں کر سکے ایک بات ہے اسی کے لگے لگلے کے دل میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہسپٹلز کا نظام ہے اور جو ہماری تعلیم کا نظام ہے وہ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں دے سکتا پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایڈمسٹریٹر بیسیکلی شباز صاحب تھے ان جیسا ایڈمسٹریٹر وہ نہ سوتے تھے نہ سونے دیتے تھے پنڈی میں ایک پروجیکٹ تھا راول چوک والا وہ ساڑھے تین سال میں نہیں بنا پی ڈی ایم کی حکومت آئی شباز شریف صاحب نے تقریبا تین مہینے کے اندر اندر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کروا دیا تو پھر بھی ان کو قدر ہی نہیں ہے نہ حیاء ہے اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے قوم کو حیاء کیوں نہیں آرہی قدر کیوں نہیں کرے اپنے لیڈروں کی اور جو ملک کا موجودہ سیاسی سیٹ قوم اس وقت ساری بکی ہوئی ہے وہ چاہیے کچھ لوگ پی ٹی ای میں آگئے ہیں کچھ لوگ نون لیگ میں آگئے ہیں کچھ لوگ پیپل پارٹی میں آگئے ہیں اس ٹائم صرف غریب امام مار رہی ہے نہ تو نواز شریف صاحب نے کچھ کرنا ہے نہ تو عمران خان صاحب نے کچھ کرنا ہے نہ تو آصف علی زرداری صاحب نے کچھ کرنا ہے یہ سارا مزدود طبقہ کھڑا ہوئے ٹھیک ہے نا انہوں نے یہاں سے پیسے کمانے ہیں رات کو پٹرول مہنگا گھی مہنگا انڈے مہنگے عوام کے ساتھ صرف کھیل رہے ہیں کیا قوموں پر مشکلی وقت نہیں آتے وہ صرف قومیں ہوتی ہیں ہم مارے ساتھ صرف باندر والا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ چاہے وہ شواز شریف صاحب کھیل رہے ہیں چاہے وہ عمران کان صاحب کھیل رہے ہیں ہم عوام کو باندر بنایا ہوئے اگر امید ہے تو وہ صرف ایک قیادت سے ہے وہ ہے سراجولاق صاحب سراجولاق صاحب ٹھیک ہے ان سے ہم امید ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم وہی بریانی کی کیمے کی چنوں کی پلیٹ پر بیگ جاتے ہیں اور وہی ہم شیر سراجولاق صاحب بھی بریانی کھلانا شروع کر دے اسی بانے اقتدار میں آ جائیں گے سر اقتدار میں اگر یہ ایک کسوٹی ہے اگر صرف کسوٹی ہے تو نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے میر رہے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے ہسٹری ہے کہ جو بھی آپ دیکھ لیں گے جماعت اسلامی کا لیڈر آج میں ان کا ایک نام رہے چاہے وہ سراجولاق صاحب ہو چاہے وہ نعمت اللہ خان صاحب ہو چاہے جو بھی ہو اصل بات جہیں پہ آتی ہے کہ جو ہماری ہے وہاں میں وہ اسٹیم پیسری ہے پیسری ہے السلام علیکم بردر تاروباری حالات اس وقت جو موجودہ سیاسی صورت حال ہے حتیٰ کہ ڈیزل تیس روپے سستا ہوا ہے پیٹرول بھی تقریباً بارہ روپے سستا ہوا ہے لیکن ہمیں پانچ روپے پیٹرول بھر جائے نا تو اگلے دن وہ نان والے سے لے کر ویڈیو پالیجی دودھ والے تک کا مو اتنا ہوتا ہے کہ جی اسی کی کریئے پیٹرول مہنگا ہو گیا اب تیس روپے ڈیزل سستا ہوا ہے جو بیسیکلی ٹرانسپورٹیشن جو پوسٹ جو پڑتی ہے کہ جی وہاں سے میرا محال آیا تھا ڈیزل اتنا مہنگا ہے لیکن مارکٹ میں سستا کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا دیکھیں اوگرال اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں جیسے الیکٹریسیڈیو بلڈ ہیں کھیک ہے اس کے بعد پانی کا بل ہے اور بھی سارے ایکسپینڈیچرز ہیں جس کی وجہ سے اتنے زیادہ ایکسپینڈیچرز ہیں اگر آپ دیکھیں ایک راو میٹریل اگر آپ پرچیز کر رہے ہیں وہ ہی اتنا مہنگا ہو رہا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کھیک ہے نا جو کہ راو میٹریل جو پاکستان میں آ رہا ہے نا جس سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں نا وہ ہی باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہا ہے آپ امپورٹیشن کو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنے اتنے مہینے لگ رہے ہیں اتنے تین تین مہینے بعد جو ہے نا بھائی آپ کے فوران ایکسچینجرز ضروری اتنے نہیں ہے کہ آپ امپورٹ کھول دیں وہ تو خطر ہارڈلی ہارڈلی میں بڑی اچھی تصویر کشی کر دے تھا ایک ماہ کے آپ امپورٹ کر سکتے ایک ماہ کے آپ کے باس فوران ایکسچینجرز ضروری امپورٹ بل کے تو آپ کیسے امپورٹ کھول سکتے آپ دیکھیں آپ کی ساری سچویشن آپ کے سامنے ہیں تاجر بے حال ہوئے ہیں اور جو اس صورتحال ہے کوئی ہمیں آ کے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آیا کہ تاجر ٹیکس چوری کیوں کرتا ہے یہ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ میں چلے جائیں کہتا ہے تاجر ٹیکس نہیں دیتا دیکھیں کونفیڈنس نہیں ہے نا کیوں نہیں کونفیڈنس آپ کا میاں شباہ صاحب پر کونفیڈنس نہیں ہے دیکھیں میری بات میری بات سنیں کونفیڈنس تب آتا ہے کہ جب پتا ہو کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے نا وہ اچھی جگہ لگے عوام کیوں پڑی لگے گا آپ شباہ صاحب پر ٹرسٹ کریں زرداری صاحب پر ٹرسٹ کریں ہم کیسے ٹرسٹ کیسے کریں ٹرسٹ تو تب ہی ہو سکتے ہیں نہیں اتحادی قومت ہے اتحادی بات سر یہ کہ اتحاد میں جب بیٹھے ہیں پہلے یہ ہی میاں شباہ صاحب تھے کہ میں گربان سے پکڑ کے لہور اور ملارکانہ کہ سرکو پر ناک سیٹا میرا نام بدل دی آج یہ اکٹھے بیٹھے ساگڈار صاحب آپ کے لئے بیٹھے ہیں سر اس ساگڈار صاحب انہوں نے کہتے ہیں ساگڈار صاحب آئیں گے سب کچھ چٹ کر دیں گے ساگڈار صاحب نے کہا ہم بجری پوری نہیں دے سکتے گیس ہم پوری نہیں دے سکتے پھر عوام کیا کرے سارا دن سلنڈر لے لیں گزارہ کرتے ہیں لیکٹری سیٹی سارا سار آدینیہ در چلی جاتی ہے ہر کنٹے کے انٹے بار بجری جا رہی کارپرڈ کیا ہوگا آپ بتائیں کارپرڈ کس طرح کرے گا تو آپ ان کے ساتھ مل کے شبانہ روز آپ بھی کام کریں سر کام کر رہے ہیں جہاں تک ہو رہا ہے کام کر رہے ہیں بسیکلی بات مقصد کرنے یہ ہے حکومت بھی ساتھ دے حکومت ساتھ دے کیا حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹر ہونے سے نہیں بچایا پچھلی کمت بھی یہی کہتی تھی کہ ہم ڈیفالٹر ہونے سے بچائیں گے جو بندہ آ رہا وہ بیٹھ کے بعد یہی کر رہا ہے کہ ڈیفالٹر ہونے سے ہم بچائیں گے پر ہمیں اور آپ کو تو نہیں پتا کوئی اصلی گیم کیا چل رہی ہے اصلی گیم چلی ہے ملک کی شبانہ روز خدمت کرنی ہے خدمت تو سب نے کرنی ہے خدمت آپ نے بھی کرنی خدمت میں نے بھی کرنی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں شباز صاحب میاں شباز صاحب آئے ہیں کیا کر لیا ہوں بھائی کہہ رہے تھے ایڈان کے ساتھ تعلقہ ایڈان کے ساتھ تو وہ بھی پچھلی کمتیں بھی کر لی تھی تعلقہ ساتھ ہارڈ آنے والا بندہ کمتوں کے ساتھ مینیج کر رہے ہیں پیرے کی قدر کس کو ہوتی ہے جہری کو ہوتی ہے آپ پھر جہری نہیں لگ رہے میاں شباز صاحب میاں شباز کا ہے ابھی نہیں یہ نہیں ہے سر دیکھیں اس وقت ملک کو ضرورت ہے جمہوریت مستقب ہو جمہوریت ہمیشہ خطرے میں پڑتی ہے جب عوام اپنی قیادت پر ایک ٹرسٹ نہیں کرتے سر جب مہنگائیت نہیں اور بھی تو پھر ٹرسٹ کس طرح کیا جائے کیا کومہ ہمیں مشکل ٹائم ہے بھوک کے وہ چیسے کرتے ہیں سر کتنا مشکل ٹائم گزاریں گے کوئی ایک ٹائم بتا دے کہ جی اتنا مشکل ٹائم ہے اس کے بعد حلاس سیٹ ہو جائیں گے کوئی ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا کہ ایک گرین سیگنل مل دے کہ یار چلے اتنا ٹائم ہے اتنے ٹائم کے بعد حلاس سیٹ ہو جائیں گے تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ہو کہ نہیں یہ بندہ کہہ رہا ہر آنے والا بندہ یہی کہہ رہا کہ میں سیٹ کروں گا پر آج تک کسی سے کچھ نہیں ہو سکا کوئی ایک بتا دے بندہ کہ آ کے کہہ دے گا کہ پھر اتنا ٹائم لگے گا پاکستان کے حلاب میں بہتر کر سکتا میڈے لابا اور کوئی نہیں کرتا یہاں آپ مل جل کے کریں یہ آتے ہیں یہ کہیں وہ چوڑا وہ بیٹھیں گے کہیں گے یہ چوڑا اب بتائیں پھر ہم لوگ کیا کریں گے آپ بتائیں نہ کہ ایک دوسرے میں الزام تراشی ہوڑیا